بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سال دو آزار بائیس کے لیے عود سبالے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کی اس تقریب میں میں سمجھتا ہوں ایک قریم موجود ہے معاشرے کے حد طبقہ کے لوگ جان موجود ہیں اور اس وجود کی کی سربستی جید علماء اکرام کا رہے ہیں تقریب سافی برادری کی تقریب ہے بلا شکا سافت کا پیشہ بڑا مشکل پیشہ ہے ایک لیانک شد ہے کہ اگر اس پیشے کے ساتھ امانداری سے انصاف کیا جائے معاشرے کے تمام لوگوں کو اکثر میرے برادران آپ سے شکایت بھی رہتی ہے کہ آپ کا کام پیشہ برانا کام یہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے جائے کلم ایک بڑا ذریعہ ہوا کرتا تھا اور جو دید ہوئے اس میں اس سے بھی پڑھ کے آپ کا بولنا اور آپ کی لو چہل ڈال ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچتی ہے اس سے بہت جردی سے رائے آمان وار ہوئی ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح یہ علف اس کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی تھا جیسے میرے پیش روح قدمیوں کہہ رہے تھے میری یہ گزارش ہوگی کہ اس علف کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے وقت کیونکہ بہت قلیل ہے میرے خیال میں اب مگر کو بھی رہا کہتا ہے باقی ہو جا یہ محفل ایسی چیز میں ہم سب ملنے کے کچھ طویل گفتگو کرنی چاہیے تھی تاکہ ہم کسی کنکلور کرتے اور کچھ معاشرے کی اصلاح کا سبب بن سکتے تھے کیونکہ یہ تاریخ جس طور سے گزر رہی ہے ہم سب پہ میں وقیل ہوں تو مجھ کے بھی جتور وقیل بہت ساری ذمہ داری ہیں معاشرے کے لیے یہاں میرے استاد ہیں ان کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں یہاں میرے تاجر بھائی صافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری تھے ہمارے بطور مسلمان جس احرام میں ہم گزر رہے ہیں اس کے اس کے حوالے سے ہو یا تاریخ ازادی کشمیر کے حوالے سے ہیں اور یہ دو موضوع جو ہیں اس کے علاوہ بھی جو صافیوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ سیاسی ہو یا وہ سوسائٹی کے مسائل ہوئے ہر نیاز سے عام ہے نیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو حوالوں سے ہم سب کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اس پہ میرے آنے والے مقرر بھی روشنی ڈالیں گے رخواست پورٹ پہ میں توقع کروں گا کہ ہمارے مہمانے فسوسی اس دونوں لحاظے ہماری بہتر ایمائی کریں گے